سمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہیم والا ہے تو پیارے بچوں ہم حمد کی مشک کر رہے ہیں اور آج ہم اس میں آراب لگانا سیکھیں گے تو پہلے دیکھ لیتے ہیں آراب کہتے کس کیوں ہیں آراب کا مطلب حروف پر لگائے جانے والی وہ علامات اور آواز کی حرکات ہوتی ہیں جو زبان کو فصی بنانے کے لیے اختیار کی جاتی ہیں فصی جانی زیادہ اچھی طرح سمجھ آتی ہے اور ان کی مدد سے زبان میں موجود سوتی طرح کی وہ تغیرات الکلام واضح کیے جاتے ہیں یعنی جو سوتی آواز جو نکلتی ہے الفاظ کی اس سے کلام واضح ہو جاتا ہے اس کا مطلب واضح ہو جاتا ہے تو عام طور پر اردو میں تین آراب لگائے جاتے ہیں زیر، زبر اور پیش جو ایک چھوٹی لائن علف کے نیچے ایک لکیر لگی ہے اس کو زیر کہتے ہیں جو سیدھی تیڑی لکیر اوپر لگی ہوتی ہے اسے زبر کہتے ہیں اور چھوٹی واو کو پیش کہتے ہیں زیر، زبر نہیں زیر ہو جا کیونکہ آگے پیش ہونا ہے تو پیارے بچو ہمیں اللہ نے دنیا میں ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ ہم اللہ تک پہنچے اللہ کو پہچانے اللہ کی اطاعت کریں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عملوں کو باطل نہ کرو اگر آپ سوچیں تو ہم صبح سے لے کر شام تک جتنے بھی کام کرتے ہیں اگر ہم ان سب کو اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیں تو یہی ہماری عبادت ہے نماز روزت ہمیں اس بڑی عبادت کے لیے تیار کرتے ہیں اور فرمان رسول ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ کر دے کہ ہمیں اللہ کے نبی کی پیروی کرنی ہے ہمارا دل کرے نہ کرے جیسے ہم نے سچ بولنا ہے ہم نے جھوٹ نہیں بولنا ہم نے کسی کو دھوکہ نہیں دینا تو پیارے بچوں امید ہے آپ یہ سارا کچھ کریں گے آپ دیکھتے ہیں جیسے یہ چھلکہ ہے اس کے نیچے چے کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے لیکن اگر اوپر زبر لگا دی جائے تو یہ چھلکہ بن جائے گا چھلکہ کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ بڑی ہوئی چیز سے کوئی چیز گرنا پھر ہے ملنا میم کے ملنا اور ملنا آپ دیکھیں ایک زیر اور زبر سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے اس طرح بوتھ اور برا آپ دیکھیں کہ پیش لگانے سے مطلب واضح ہو جاتا ہے عراب کی کچھ اور اقسام بھی ہیں جیسے کھڑی زبر اور تشدید جو قوم عام طور پر اردو زبان میں استعمال ہو جاتی ہیں جیسے کھڑی زبر جو ہے اس وہ پودھ علف کی آواز نکالتی ہے جیسے اللہ پہ تشدید بھی ہے اس کا مطلب ہے کہ لام دو دفعہ استعمال ہوا ہے اور کھڑی زبر بھی ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں اس کو لمبا کھینچنا ہے اور تعالی میں ہم دیکھیں کہ کھڑی زبر کی وجہ سے ہم علف کی آواز نکالتے ہیں یہ نہیں پڑتے اسی طرح امی میں میم دو دفعہ استعمال ہوتا ہے تو ہم دو دفعہ میم لکھنے کی بجائے میم کے اوپر تشدید ڈال دیتے ہیں تشدید کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ لفظ اس حرف دو دفعہ استعمال ہوا ہے جیسے یہ مثالیں دیکھیں یہ بچہ بلی سچا اور اببہ اگر آپ ویڈیو یہاں پر رکھیں ان کے ہجے بھی لکھیں اور ان کو کٹھا کر کے بھی لکھیں رکھیں سوچیں مشاہدہ کریں اور پھر آگے بڑھیں تو یہ بلی کے لام کے اوپر تشدید آئے گی بچہ کے اوپر اببہ اور سچا میں تشدید آئے گی پھر ہے خدا خدا کے اوپر پیش لگاتے ہیں لامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی تو پیارے بچوں اپنے دلوں کو صاف کریں دل تو اللہ کو نظر آتے ہیں پھر ہے ظاہر ظاہر ہوتا ہے کوئی چیز نظر آنا اول و آخر فنا باطن و ظاہر فنا نقشے کوہن ہو کے نو منزل آخر فنا کہ اللہ تعالی نے تھوڑی سی دنیا کے انسان صاف کے اوپر پیش ڈالنے سے واضح ہو جاتا ہے علم میں دولت بھی ہے قدرت بھی ہے لذت بھی ہے ایک مشکل ہے کہ ہاتھ آتا نہیں اپنا سراغ پھر ہے عجب کچھ چیز عجب عجیب ہونا تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے اگر ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں تو ہمارے عزیت کا محول میں انشاءاللہ تبدیل ہو جائے گا پھر ہے نگاہ نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسن وہی توہا نگاہ یعنی کہ آپ کی جو نظر ہے جو پھر ہے بہار موسم کو کہتے ہیں یہ نقمہ فصلِ گلو لالا کا نہیں پابند بہاروں کے خزا لا الہ الا اللہ یعنی بہاروں کے خزا ہر سیزن میں ہمارے موں سے لا الہ الا اللہ ہوئی نکلنا چاہئے پھر ہے نادر ایسی چیز شیئر جو کبھی نظر نہ ہے اپنی منفرد اپنی مثل آپ وہ ہر شیئر اس نے بنائی نادر پیارے بچوں امیدہ آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں